اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم میں یعنی آشورے کے دن قبرستان میں جا کر قبر پہ مٹی ڈالنا اور قبر پہ پانی ڈالنا قبر پہ جا کے پانی ڈالا جاتا ہے اور بعض حضرات مسور کی ڈال جو ہے وہ قبر پہ لے کے ڈالتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اہم مسائل میں جل نمبر سات صفحہ نمبر اکیس پہ فتاوہ فریدیہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بانوے آپ کھول کر دیکھئے یہی مسئلہ لکھا ہے جو آپ کو بتاؤں گا جہاں تک حدیث کی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان آئیشت رضی اللہ تعالی انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہدس فی امرنا حادا ما لیس منہ فہو رد بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکتر پہ مسلم شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ستتر پہ ابو دعوت شریف میں صفحہ نمبر چھے سو پینتیس پہ اور ابن ماجہ میں صفحہ نمبر تیرہ پہ مسکات شریف میں صفحہ نمبر ستائیس پہ یہ حدیث موجود ہے حضرت آئیشت رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سکس دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو دین میں نہیں ہے تو اس کی بات رد کر دی جائے گی یعنی اس کی بات شرعن قابل قبول نہیں ہوگی تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا دس محرم میں یعنی آشورے کے دن قبر پہ پانی ڈالنا قبر کے اوپر مسور ڈال ڈالنا اور قبر کو پر کرنا قبر اگر دھنس گئی ہے تو اس کو اوپر مٹی ڈالنا یہ کیا دین میں ہے یا نہیں ہے دس محرم میں جہاں تک شریعت کی بات ہے دس محرم میں قبر پہ پانی ڈالنا یا مسور کی ڈال ڈالنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے محرم میں یاد رکھے گا محرم کی بات کر رہا ہوں اور جہاں قبر دھنسنے کی بات ہے یہ تو جب بھی آپ چاہیں گے اگر قبر دھنس گئی ہے قبر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں قبر کی مٹی اندر چلی گئی ہے زمین کے اندر مٹی چلی گئی ہے تو قبر پہ مٹی ڈال کے آپ قبر کو مکمل کر سکتے ہیں یہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک دس محرم کی بات ہے کہ اس عمل کو دس محرم کے ساتھ خاص کرنا اور یہ جو مسور کی ڈال کی بات ہے مسور ڈال یہ تو ثبوت ہی نہیں ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ اکرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ مسور کی ڈال ڈالی ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ تو میں کہنا چاہوں گا مسور کی جو ڈال ہے اس کو وہاں ڈال کر ایک بیکار کر رہے ہیں اس کو اس کو اکارت کر رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے ایک سامان کو ضائع کر رہے ہیں وہاں جو قبر پہ مسور ڈال ڈال رہے ہیں اس کو کھائے گا کون کیا قبر والا آکے کھائے گا صحابہ قبر کھائے گا تو یہ کھانے والی چیز ہے آپ کسی گریب کو لے کے دے دیجئے اگر وہ اس کو پکا کے کھاتا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا اور آپ قبر پہ ڈال کے اس کو بیکار کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اور جہاں تک پانی ڈالنے کی بات ہے تو پانی کیا وہاں چون ڈالیں گے کیا قبر والا پانی چاہتا ہے کہ پانی مجھے پلاؤ تاجک کی بات ہے وہاں پانی کی ضرورت کیا ہے ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ مٹی جو ہے نرم ہے تو آپ پانی ڈال کے مٹی کو دبانا چاہتے ہیں تاکہ مٹی دب کے مضبوط ہو جائے کوئی جو ہے وہاں پر درندے وغیرہ آ کر قبر سے مردار کو نکال کے نیلے جائیں اگر یہ مقصد ہے تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے یہ کام آپ محرم میں ہی کر رہے ہیں اس کام کو محرم میں خاص کر رہے ہیں جو کام محرم میں خاص نہیں ہے آپ اس کو خاص کر رہے ہیں جو دین میں نہیں ہے آپ اس کو دین میں داخل کر رہے ہیں تو کیسے جائز ہو سکتا ہے شریعت میں اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ دس محرم میں جو قبر پہ پانی ڈالتے ہیں یا مسور ڈال ڈالتے ہیں شرعن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہاں اگر کوئی ثبوت ہو تو آپ ثبوت پیس کر دیجئے انشاءاللہ آپ کی بات کو تسلیم کر لی جائے گی آپ کی بات مان لی جائے گی اگر واقعیتن اس کا ثبوت ہے اور یقین رکھیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور جہاں تک قبر پہ مٹی ڈال کے قبر کو برابر کرنے کی بات ہے یہ تو جب بھی ضرورت آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کام آپ محرم میں کر رہے ہیں کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قبر محرم کے مہینے میں قبر پہ پانی ڈالو قبر پہ مسور ڈال ڈالو یا قبر کو مٹی بھر کے قبر کو برابر کرو محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے نہیں کہا ہے تو آپ اس کو شریعت میں کیوں داخل کر رہے ہیں ایک بدعت آپ اسے عبادت سمجھ کے بدعت میں داخل کر رہے ہیں آپ اس کو شریعت کا حکم سمجھ کے بدعت میں داخل کر رہے ہیں اور بدعت آپ کو سیدھا جہنم کی طرف کھیجتے ہوئے لے جائے گی آپ جہنم کے اندر داخل ہونے کے قریب پہنچ جائیں گے اسی لئے آپ اس سے پرہیز کریں بات سمجھنے کی کوشش کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی موسیقی